اللہ هو اللہ هو اللہ هو اللہ اس کانٹیکسٹ میں فرشتوں کو جب امتحان لیا گیا فرشتوں کا اور انسان کا تو اوویسلی انسان نے حضرت آدم علیہ السلام نے اس میں جیتنا تھا کیونکہ انہیں وہ علم دیا گیا تھا فرشتوں کو وہ علم دیا ہی نہیں گیا تھا اور یہی تو چیز اللہ تعالی نے ثابت کرنی تھی کہ فرشتوں تمہیں میں نے وہ چیز نہیں سکھائی جو میں انسان کو سکھانے والا ہوں اور اس علم کی بنیاد پر بعد میں اللہ تعالی نے جب حضرت آدم علیہ السلام نے وہ دکھا دیا تو اس علم کی بنیاد پر اس فضیلت کی بنیاد پر اللہ تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اب تم آدم علیہ السلام کے سامنے جھکو سجدہ تعظیمی کرو یہ پہلے جائز ہوتا تھا شریعت محمدیہ میں سجدہ تعظیمی بالکل جائز نہیں ہے یہ شرک ہے اور شرک کی ایک فارم ہے اور اللہ تعالی کو سخت ناپسند ہے اس سے پہلے کی شریعتوں میں تعظیم کے لیے دوسرے کے آگے جھکنا جائز تھا لہٰذا اللہ تعالی نے حکم دیا تو پھر فرشتے جو ہیں وہ سجدہ تعظیمی بچالائے لیکن سوائے ابلیس کے اب یہ ابلیس جنوں میں سے تھا جو عبادت کر کر کے فرشتوں کی صفوں میں شامل ہو چکا تھا اور اللہ تعالی نے اس کو جو مقرح فرشتے ہیں ان کے اندر اس کو بھی اس کی بھی یعنی وہ بھی وہیں پہ ان کے ساتھ ہی عبادت اور معاملات کرتا تھا اب اس کے اندر تقبر آ گیا کیونکہ اس کے اندر چوز کرنے کی صلاحیت تھی اب اس نے یہ جانا کہ میں اللہ تعالی کے اتنا قریب ہو چکا ہوں اللہ کی اتنی عبادت کی ہے اور اس نے یہ سمجھا کہ تو اللہ تعالی نے یہاں پر ثابت کر دیا کہ چاہے انسان ہو چاہے فرشتے ہو چاہے جنات ہو چاہے کوئی بھی چیز ہو میں اگر یہ کہوں کہ تو بھی غلط نہیں ہوگا کیوں؟ اس لیے کہ انسان جنات حشرات فرشتے تمام تر یہ اللہ تعالی کی مخلوقات ہیں اللہ تعالی نے انہیں تب پیدا کیا کہ جب وہ exist ہی نہیں کرتے تھے اللہ تعالی نے انہیں بغیر کسی source elements کے پیدا کیا اب اللہ رب العزت owns everyone اللہ تعالی کی ملکیت ہیں سب لوگ سب چیزیں اور تمام مخلوقات اور ان کے اوپر جتنے کچھ بھی رحمتیں اور برکتیں اور blessings اور انعامات ہیں استعمال کی چیزیں ہیں جتنی بھی سہولیات ہیں یہ سارے کے سارے اللہ تعالی کے احسانات ہیں nobody deserves nothing and everything we have is a blessing is an احسان of اللہ سبحانہ و تعالی it's a gift from اللہ سبحانہ و تعالی nobody deserves nothing nobody deserves anything لہٰذا ابلیس نے جب تکبر کیا تو پھر اللہ تعالی نے اس کو اپنی اپنی جو درگاہ ہے اپنی جو اللہ تعالی کا جو اس کو مقام ملاوا تھا اللہ تعالی نے اس کو برخواست کر دیا اور اللہ تعالی نے اس کو راندہ درگاہ کر دیا اب اگلی بات اس میں یہ آ جاتی ہے اب اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حویٰ علیہ السلام کو جنت میں داخل فرما دیا اب یہ واقعہ ایسے ہے کہ جنت میں جاؤ اور جو اس میں سے تمہیں پسند ہے وہ کھاؤ پیو لیکن تم نے ایک درخت کے پاس نہیں جانا اگر تم ایسے کرو گے تو تم ظالموں میں ایسے ہو جاؤ گے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالی نے پہلے ہی فرشتوں کو کہہ دیا کہ انی جاعلن فی الارضی خلیفہ کہ میں تو زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں نائب بنانے والا ہوں تو پھر جنت میں داخل کر کے یہ ازمائش رکھنے کا کیا مقصد ہوا کہ جنت میں جاؤ اور جو کچھ کھاؤ پیو لیکن اس ایک درخت کے پاس نہیں جانا اگر اس کے پاس جاؤ گے تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے اور بعد میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوی علیہ السلام اس سے یہ غلطی ہوئی فَأَذَلَّهُمَا الشَّيْطَانَ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا بِتُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوْ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَطَاعٌ الْاحِينَ جب حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوی علیہ السلام سے یہ غلطی ہوئی کہ انہوں نے وہ درخت جس سے کھانے سے جس کو چھونے سے قریب جانے سے منع کر دیا گیا تھا انہوں نے اس کو چک لیا تو اب کیا ہوا شیطان نے کیونکہ ان کو بہکا دیا تھا تو اب کیا ہوا کہ اب اللہ تعالیٰ کا غصہ و نرازگی ہوئی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْنَا بِتُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ زِنَادُوْ اب تم جاؤ یہاں سر نکل جاؤ اب تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَاعُنِ الْاہِينَ اور اب تمہیں زمین میں رہنا پڑے گا ایک مقررہ مدد تک جب زمین میں ہی بھیجنا تھا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سارا معاملہ جنت والا کیوں کیا گیا اور جنت کے اندر ان سے جو غلطی ہوئی اس کے بعد سزا کے طور پر زمین پر کیوں بھیجا گیا اس کی کیا فلوسفی ہے جب بھی ہم سنتے ہیں پڑھتے ہیں ہمارے ذہنوں میں ضرور آتا ہے لیکن اکثر لوگ سوال نہیں کر پاتے اس کے اوپر اللہ تعالی ہم سب کو حق کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کے شکوک و شبہات دور فرمائے دراصل اللہ تعالی نے انسان کو بنایا زمین کے لئے ہی تھا لیکن انسان کو زمین پہ بھیجنے سے پہلے اللہ تعالی نے ایک موقع عطا کیا ایک مہمانی عطا کی ایک نوازش عطا کی کہ تم ایک نئی مخلوق ہو یلو جنت میں جاؤ یہاں تمہارے لئے ہر طرح کی چیز ہے ہر طرح کی انجوائیمنٹ ہے ہر طرح کی استراحت ہے ہر طرح کی آسانی ہے تم اس میں رہو اس کو انجوائے کرو اس سے فائدہ حاصل کرو جب تک تمہارے اندر ایبیلٹی ہے اللہ تعالی کی فرما برداری پر قائم رہنے کی ایونچلی انسان نے جانا زمین میں ہی تھا لیکن اللہ تعالی نے ایک موقع فرام کیا کہ اگر تم اپنے نفس پر قابو رکھ سکتے ہو شیطان کے شر سے بچ سکتے ہو تو بچ جاؤ جب تک بچتے ہو زمین پر جا کے تو انسان نے گناہ نیکی بدی یہ سارے معاملات کرنے ہی تھے لیکن اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پہلے انسان کو اور اپنے نبی کو اللہ تعالی نے یہ ایک سپیسیفک کشن پیریڈ عطا کیا کہ جب تک حضرت آدم علیہ السلام چاہتے اس کے اندر رہ سکتے تھے جزاکم اللہ خیر اقول قولی ہزا واستغفر اللہ لی و لکم و لسال المسلمين